اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو ایسے بہت سے جانور ہیں جو طاقت کی لحاظ سے کافی کم مگر ہمت میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور مشکل میں وہ بڑے بڑے جانوروں سے ٹکرا جاتے ہیں ایسی جانوروں کی ویڈیوز آج ہم آپ کو دکھائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس بلی کو دیکھیں یہ مگرمچ اس کے پاس آتا ہے مگر یہ اس کو ڈھراتی ہے اور پانی میں بھیج دیتی ہے یہ بلی مگرمچ کے آگے کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی یہ ہمت والی ہے بلیوں کی ایسی بہت سی ویڈیوز ہیں جن میں ان کی ہمت صاف نظر آتی ہے جیسے یہاں یہ بلی اتنے بڑے کتے پر حملہ کر دیتی ہے اور کتے کا مالک اپنے کتے کو مشکل سے بچاتا ہے دوستو اکثر پالتو کتے کافی ڈر پوک ہوتے ہیں اور چھوٹی بلیاں ان کا با آسانی مقابلہ کرتی ہیں جیسے اس کتے کو دیکھیں بلی سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اس کے سامنے شیر آ گیا ہو دوستو کوبرا سامپ کافی زہریلا ہوتا ہے اس لیے کوبرا کو دیکھ کر ہر جانور اپنا راستہ بدل لیتا ہے مگر اس ڈوگ کے جھنڈ نے اس کوبرا پر حملہ کر دیا مگر جس بھی ڈوگ کو اس کوبرا کا ایک ڈنگ لگ گیا وہ بچے گا نہیں یہ تو شیر اس ڈوگ کے مالی کی زمین میں گھس آئے اور پھر ڈوگ نے انہیں بھگانا شروع کر دیا اور اس کی ہمت آپ کے سامنے ہے ان کو آگے نہیں آنے دیا ڈر آ کر بھگا دیا دوستو جب جان پر بن آتی ہے تو ہر کسی میں ہمت جاگ جاتی ہے جیسی یہ بھینس اس حملہ کرنے والے شیر کا برا حال کر رہی ہے اور اسے اپنے سنگھوں پر نچا رہی ہے یہ بھینسے اس گدھے کا پانی پینے آتی ہیں مگر گدھا ان کو پینے نہیں دیتا جو بھی نزدیک آنے کی کوشش کرتی ہے گدھا اسے لاتے مار مار کے واپس بھیج دیتا ہے یہ گدھا سچ میں بہادر ہے یہ مرگہ اس بڑے سے مور کو مار مار کر بھگا رہا ہے اصل میں مور اس مرگے کے دانے کھانے کے لیے آتا ہے اور مرگے کو گصہ آ جاتا ہے لیکن اس مرگے نے تو تمام حدیں پار کر دی یہ اس گھوڑے کو کیسے بھگا رہا ہے لگتا ہے یہ گھوڑا بھی حد سے زیادہ ڈر پوک ہے دوستو جسامل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ساری بات ہمت کی ہوتی ہے اس لیے تو یہ مرگہ اس گائے کے جھنڈ کو اکیلا ہی ڈر آ کر بھگا رہا ہے یہ شیر کے بچے اس ڈوگ کے بچے کا کھانا کھانے آتے ہیں مگر ڈوگ بلکل نہیں ڈرتا اور ان شیروں کو ڈھرا کر بھگا دیتا ہے اور یہاں یہ اکیلی بلی ان اواروں کتوں کو ڈھرا کر بھگا رہی ہے اور اونچی ہو کر ان کو اپنی ہمت بھی دکھا رہی ہے دوستو بکریاں بھی کافی ہمت والی ہوتی ہیں یہ کسی بھی بڑے سے بڑے جانور سے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں جیسے اس بکری نے بھینس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ذرا ان بکریوں کو بھی دیکھ لیں یہ بتخ بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ اس بیل کو یہاں پانی نہیں پینے دیتی اور بھاگتے وقت بھی اس بیل کی پونچ پکڑ رہی ہے اکثر چوہے بلیوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ بلیاں ان کو کھا جاتی ہیں مگر یہ چوہہ کافی بہادر ہے اور اس نے اتنی ساری بلیوں کو ڈرا کر بھگا دیا بلیاں بھی بعض اوقات اتنی بہادر بن جاتی ہیں کہ ان کے دل میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں آتی اور یہ بڑے سے بڑے اور خطرناک جانوروں سے ٹکرا جاتی ہیں اس طرح بلیوں کی یہ ویڈیوز دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بلیاں کسی بھی بڑے سے بڑے جانور کا آسانی سے مقابلہ کر کے اسے ہرا سکتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کھتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل آسفین پر آپ کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیئے تو اسے لائک کومیٹ اور شیئر کا نامات بولیں تینکس رو واشنگ